اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دا چینل آن لائن لرننگ ٹوڈے وی لرن آباؤڈ دا نویور ورلڈ فور گریڈ فائف آج ہم تھری فیزیکل ریجنز کے بارے میں پڑھیں گے ڈیلٹر پلینز ڈیزرٹس ڈیلٹا فرسٹ او فال پلینز پاکستان کا انڈس پلین ریجن ہے وہ انڈیا کے گنگیٹک پلین ریجن سے کافی حد تک سیمیلر ہے دونوں پلینز کی زمین بہت زیادہ فرٹائل ہے اور دینسلی پاپولیٹڈ ہے یہی ریجن ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ ایگری کلچر میں انگیج ہے کیونکہ یہاں کی سوائل فرٹائل ہے اور اس سوائل میں واٹر کی کانٹیٹی کافی زیادہ ہے یہاں پہ رہنے والے لوگ ٹو ٹائپس او کروپز گروہ کرواتے ہیں ٹیٹر خریف کروپز اور ربی کروپز خریف کروپز وہ کروپز ہیں جو ہم سمر میں گروہ کرواتے ہیں اور خریف کروپ میں ایکزیمپل ہے کارٹن، رائس، میز، میلٹ، شگر کین، کون، سویا بین، گراؤنڈ نٹ اور ربی کروپس آر دیڈ کروپس آر دیڈ کروپس آر دیڈ کروپس آر ویٹ، آٹ، چک پی، مسترد، آلمانڈ، بروکولی، گرام پاکستان کا جو تھرڈ ڈیزرڈ ہے وہ انڈیا تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے سہارا اور تھرڈ ڈیزرڈ کی جو لوکیشن ہے وہ سیم ہیں 23 ڈیگری تو 25 ڈیگری نورت کیونکہ ڈیزرڈ میں جو زمین ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے اور وارٹر کی کونٹیٹی بہت کم ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ بہت لٹل اگری کلچر پوسیبل ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ زیادہ تار جو ہے وہ انیملز کو مطلب قسم کے مویشیوں کو رکھتے ہیں ڈیزرڈ میں رہنے والے لوگ ڈیفرنٹ طرح کے مویشیوں کو پالتے ہیں جیسے کہ کیٹل، کیملز، ڈونکیز، اینڈ گوڈز ڈیزرڈ میں لائف بہت زیادہ ہارش اور ڈیفکلٹ ہوتی ہے اس کے کلائمیٹ کی وجہ سے اور لیک آف وارٹر کی وجہ سے پاکستان کا انڈس ڈیلٹا اگپٹ کے نائل ڈیلٹا سے کافی حد تک سیمیلر ہے کیونکہ جب یہ دونوں ڈیلٹا ایرابین اور میڈیٹیرین سی میں شامل ہوتے ہیں فلو کر کے تو ان کی جو شیپ ہے وہ برڈز فوڈ کی طرح بن جاتی ہے آپ جیسے کہ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں میسی سی پی ریور اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل برڈز فوڈ کی طرح سے ہے میسی سی پی اور انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ بہت اچھی بریڈنگ پلیس ہے پران شریمز اور فش کے لیے اس لیے یہاں پہ جو رہنے والی لوگ ہیں وہ فشنگ کرتے ہیں اور اس کی ذریعے اپنی ارننگ کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈس ڈیلٹا جو ہے اس میں وہ منگروف فوریسٹ کے لیے حال سے بہت زیادہ رچ ان کونٹیٹی ہے کسی بھی ریور کو ہم ڈیلٹا کا نام کیوں دیتے ہیں ڈیلٹا کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ انورٹیڈ ڈی کی طرح کی ہوتی ہے as ڈیلٹا is the greek name for the letter d ڈیلٹا کب بنتے ہیں جب ریور اور سٹریم کسی اوشن سی اور لیک میں شامل ہوتے ہیں اور ان میں سیلٹ سینڈ اور روک فرائگمنٹس ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ڈیلٹا جو ہے وہ فارم ہوتا ہے ہماری تک سنڈ ایسا ہے کیونکہ اس کی طرح سے کمکاتہ ہے ہماری تک سنڈ ایسا ہے سنڈ ایسا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو جانبیو میرے چینل کے لئے اللہ حافظ شکریہ